بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد وعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وعید فوڈ ریسپی ناظرین میں آج آپ کو کریلے بنانے کی ایک ایسی ریسپی بتاؤں گا جس کے لئے میں نے ایک کلو کریلے لیے ہیں ایک منفرد انداز میں کریلے مسالہ ریسپی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے جانا ان کریلوں کو اس طرح سے درمیان میں سے دو پیس کر لینے ہیں دو پیس کرنے کے بعد آپ نے کسی چھری یا چمچ کی مدد سے ان کو اس طرح سے درمیان میں سے خالی کرنا ہے اس طرح سے تمام کریلے آپ نے پراپر اس طرح سے آپ نے صاف کر لینے آپ ان کو کٹنے کا طریقہ کاری ہے کہ اس طرح سے آپ نے ان کو گول گولی کٹنا ہے یہ ایک بہت ہی منفرد اور نئے انداز سے میں کریلے بنانے کی ریسپی آپ کو بتا رہا ہوں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی سٹیپ آپ مس نہ ہو اور آپ یہ بہترین ریسپی مزیدار ریسپی کڑوا ہٹ کے بغیر کرے لئے آپ گھر پر خود بنا سکتے ہیں اسی دوران آپ سے گزارش ہے کہ نئے آنے والی دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمٹس کریں دوستوں میں شیئر کریں یہ آپ کی طرف شمالی ایک محبت ہوتی ایک پیار ہوتا ہے ہمیں آپ کے کمٹس کا بڑی ہی بے سبری سے انتظار ہوتا ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ لازمی آپ نے کمٹس کر کے بتانا ہے کہ میرے کریلے کاٹنے آپ کو کیسے لگے ہیں یہ نئے انداز میں میں نے کریلے کاٹنے ہیں آپ نے اسی طرح سے بلکل آپ نے برابر برابر کریلے کاٹنے ہیں تمام کریلے کاٹنے کے بعد ایک آپ نے بڑا برطن لے لینا ہے جس کے اندر ان تمام کریلوں کو آپ نے اس طرح سے ڈال دینا ہے کریلے ڈالنے کے بعد ان کو کڑوار سے پاک کرنے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے نمک آپ نے ان کے اوپر جانا جتنا مرضی ہے نمک ان کے اوپر آپ چھڑکاؤ کر کے آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے نمک کے اندر آپ نے ان کو مسلنا ہے تاکہ تمام کریلوں کو پراپر طریقے سے نمک اچھی طرح سے لگ جائے نمک لگانے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے پراپر آپ نے دوپ میں رکھنا ہے دوپ میں رکھنے کے بعد اب چلتے ہیں کچن کے اندر کچن کے اندر جانے کے بعد میں نے جو انا چولے کے اوپر کڑائی رکھ دی ہے کڑائی کے اندر آپ نے اتنا آئل استعمال کرنا ہے کہ جس آئل کے اندر آپ نے ان کو فرائی بھی کرنا ہے اور اسی آئل کے اندر آپ نے ان کا مسالہ بھی تیار کر کے پراپر کریلے تیار کرنا ہے یہ کریلے میں نے جو انا دوپ سے اٹھا کے ان کو اچھی طرح دو لیا تھا کہ اسے نمک نکل جائے اب جو انا ان کو زیادہ کریلے ہیں اس لیے ان کو دو دفعہ سائل میں فرائی کروں گا کیونکہ ایک دفعہ سائل میں یہ فرائی نہیں ہو سکتے ایک دفعہ میں نے آدھے کریلے ڈال لی ہیں اب ان کو جو انا فرائی کرتے ہیں آپ نے ان کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ بالکل آپ نے جلانے نہیں ہے درمیانے فرائی کرنے ہیں آپ براؤن سے ہو جائیں گے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ براؤن ہو جائیں تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے ان کو نکالنے کے بعد جو بکیا کریلے رہ گئی ہیں وہ اسی آئل کے اندر ہم نے دوبارہ سے جو اناfor ڈالنے ہیں اور ان کو فرائی کرنا ہے جی تو اب میرے پاس یہ باقی کریلے ہیں اب آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کریلے براون ہونے کے بعد کیسے ہو گئے ہیں اور براون ہونے سے پہلے کیسے تھے اب میں نے بکایا کریلے بھی اس میں ڈال دیں اب ان کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے بعد ان تمام کریلوں کو نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے آپ نے باقی بھی جو کریلے ہیں وہ آپ نے اس طرح فرائی کر لینے ہیں فرائی آپ نے اتنے کرنا ہے کہ یہ جلے نا ان کا یہ ایک پراپر کلر ہے اس کلر کے اندر رہیں گے تو ان کی کڑوات بھی نہیں ہوگی بچے بھی آسانی سے کھا سکتے ہیں تو بزرگ بھی آپ کو جانا انشاءاللہ یہ کریلے بہت زیادہ پسند کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے جانا یہ سارے کریلے میں نے فرائی کر لینے ہیں آپ کو دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو اب مسائلہ بناتے ہیں میرے پاس آدھا کلو پیاس تھا جو میں نے کٹ کے رکھا تھا اسی آئل کے اندر میں نے وہ آدھا کلو پیاس ڈال دیا ہے اب اس کا مسائلہ بناتے ہیں یہ بہترین کریلے مسائلہ ریسپی تیار ہوگی آپ انشاءاللہ پسند کریں گے اس کو اب اس کو جانا بہت زیادہ آپ نے اس کو براؤن بھی نہیں کرنا نارمل یہ براؤن ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے جو لیسن تھا اس کے جانا دو ٹیبل سمون لیسن ہے لیسن ڈال کے لیسن کو بھی جو ہے آپ نے اتنا پکانا ہے کہ لیسن آپ کا براؤن ہو جائے لیسن جیسے ہی آپ کا براؤن ہو جائے لیسن براؤن ہونے کے بعد آپ کو جانا اس میں جو باقی میرے پاس آدھا کلو میں نے ٹیماتر کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں میں نے ٹیماتر کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے لیسن براؤن ہو چکا ہے اب اس میں جو میرے پاس ٹیماتر اور سب ملچ میں نے کاتی تھی وہ اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے اب اس کے جانا بہت زیادہ آپ نے نہیں پکانا کیونکہ یہ کریلے مسالہ ریسپی ہے اس کے اندر مسالہ آپ کو نظر آئے گا اور اس کی خصورتی بنائے گا آدھا چمچ میں نے اس میں میں نے نمک کر ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں سرخ ملچ جالی ہے اور یہ مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں تیار ہو چکا ہے اس کے اندر جو میرے پاس کریلے تھے میں اس کے اندر ڈال دی ہیں اب ان کو آپ دو سے تین میٹھ پکائیں اس کو اچھی طرح مکس ہو جائیں تو یہ آپ کی کریلے مسالہ ریسپی بڑے عشاندار انداز میں تیار ہے یہ آپ جو انا کسی بھی جو انا مہمانوں کو بھی آپ پیش کریں گے تو ان کو انتائی پسند آئے گی اور یہ کڑوہ ہٹ سے بلکل پاک ہیں ان کو ڈش آؤٹ بھی میں کر کے دکھاتا ہوں آپ یہ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی ریسپی ہے میں نے جب بھی بنائی ہے گھر پہ تو بڑی ہی جائنہ گھرولوں نے داد دی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل ویڈ فوڈ ریسپی کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک نام ہوتا ہے آپ کے کمنٹس کا مجھے پر سبری سے انتظار رہے گا جزاک اللہ شکریہ شکریہ